موسیقی جتے سندھ جا کے ترائی علاقہ ان شہر ہے پہنجی جگرافی تاریخی ثقافتی ان سماجی لحاظ سان پہنجیوں دھار خصوصیت رکھن تھا اتے سندھ جو سانگرائی خطو پہنجی الگ سنیانا پر رکھے تھو سانگرائی خطے کے سماواتی خطو بچردی دعا ہے سندھ جا کے ترائی اڑھا شہر آہن جن جی تاریخ انیاں مرتب نہ ہی تھی سنی سندھ جو ٹنڈو علای آر وارو شہر وڈی تاریخی قدامت رکھے تھو پر ہن شہر جی تاریخ واساں کے لکھیل انداز میں مرتب تیندے نہ تھی ملے نالے وارے محقق مامور یوسفانی موجب سانگرائی خطے میں ٹنڈو علای آر وارے پرانی سب ڈیویزن بے اچھی بنے تھی مامور یوسفانی موجب انہ خطے کے سانگرائی انکرے سجو بنے تھو جن لوہانی جے ایرازی اکھاں پوئے سانگرے جے وحکرے دا نشان دسڑ میں اتن تھا جن تھے کئی تاریخی آثار بموجودہ ہیں مامور یوسفانی موجب انہ درہا جو مکہ وحکروں نصر پر جے او بھر ٹنڈو علای آر جے او لکھاں ڈکھن را وہاں دو ہو سندھ میں وسندر ٹنڈو علای آر شہر بھر انہی سانگرے جی زرزمین تے آباد آہے جن جی تاریخ بابت پچھا کہوں تھا تکیتنی نئیوں تاریخوں ابری نروار تھن تھیوں ٹنڈو علای آر جے آباد تھرکا اگب ہتے کے وسندیے جا اہنیان ملن تھا جن جے نالے آئونی جی قدامت سائی ٹنڈو علای آر جی تاریخ حساموں اچھے تھی چیوانی تو ٹنڈو علای آر سامواتی پرگڑیں جو اہم شہر آہے جے کو سترہ سو نوے میں میر علای آر خان تالپر جے کو مانکانی تالپر آہے انہ وجود میں آن دو پرکے تاریخ جا جانوں ٹنڈو علای آر جی سترہ سو نوے وارے ڈاہکے میں آباد تھرکھا با انکاریاں ہیں جن جو ٹنڈو علای آر سترہ سو نوے خان اگ آباد ہو ہتکار سانکھے فیروز شاہ اور محمد شاہ تعلق جا سکہ ملے آہے ہیں جے کو سن تیرہ سو ایک ونجھا ہے تیرہ سو باونجھا ایسیوی بیئے تھو انہما یوں ثابت تھے تھو ٹنڈو علای آر انہ وقت با آباد ہو تارسہ انہ شہر کے سترہ سو نوے میں کیا تھا آباد کرائے سگو اصل میں ٹنڈو انہی جو وجود آسانکھے میرن جے دور میں یعنی سترہ سو ٹیات سی کھاں پو نظر پہ وچے ٹنڈو جے کو آہے میرن جے دور کھاں اگر میں کلون جے دور میں ٹنڈو لفظ نہ پہ وچے یعنی شہر جے حساب ساں انہیں میں آباد گھنوں پہ وچے ہیدر آباد خدا آباد خدا آباد ثانی مراد آباد محمد آباد ایڑے نمونے ساں جے کیا ان سے کلون ہوئے شہر آباد گیا میرن جا دہا شہر آدیا تاکہ مزی جڑی گال بتایا چا دیا تا مانکانی سرکار سندھ جا شہر آدیا تھایا ٹنڈو اللہ یار میر پر خاص میر پر پرانی انہیں کھا پو ٹنڈو غلام علی ٹنڈو باغو آئیں بیو کیٹن جو مکان جو کو آہے کلون کھاں ابران دے پاسے انجات آئیں انہیں جا آسار آئیں انہیں جا کبا بیٹھا لائیں یہ شہر آدیا ٹنڈو جا کو آہے سو آہے بستی یعنی جتے مانو آباد تھیان جتے مانو خیما یا تمبو کھوڑے بھیان انہیں کھے میرن جے دور میں ٹنڈو چاہے بھیو ٹنڈن جی گھنائی جکہ آہے سا لاد پٹر یعنی ہی ویچولو سندھ آنو لاد انہیں پاسے تمام گھنی آئے تمام گھنے کے ہکڑی گا لاؤں بدایا جا جا ہٹڑی بائے پاس ہیدر آباد وارو انہیں کھا تمام ڈکھن پاسے ہیلیا ونجو لطیب آباد آخری چھیڑو وری تمام ابران دے پاسے چینل آئے چینل کھا ہیلیا ونجو اولان دے گدو بندرتائیں یعنی ہیدر آباد جی جھولی میں سوراں ٹنڈا آہن یعنی انہیں سوراں ٹنڈا جو بنیاد رکھن دا یہ میر صاحب ہوا باقی جے کہ ان سے ہساں کے ٹنڈا کچھ لاد میں ملن تھا کچھ ہیتے ویچولو سندھ میں بساں کے ملن تھا ہساں جو قدیم شہر آئے ہتہاں کا اصل میں ہی اکڑی کنڈے نالے ملاہ جی ہیتے دھورو بھی ہو اکڑی دھنڈہ بھی ہوئی انہیں دھنڈہ جے کنارے تے دھو رہتے ہونے جو پتن حال دو ہو ہوں بھی اسا سندھی بانو جا کہے گھڑا پنجا دریا آچی سنور دیا میں پواند آبا وہ انہیں ہیتے ہیں چی جنے لڑ جے چھے سے میں پواند ہو تو اکڑی دھنڈہ دھو رہا انتہائی گھڑا ہوں دا جو اجی دیاں تائیں اسا ہیتے پہا کوئی دا ہے اللہ ساہیں اسا کہ پہ جی مانی مچھی بارو پچے منہ انہیں ثابت ہوتے پس ہی گھڑا مچھی کھایا گئیوں ہی اللہ کو اسا جو سندھ جو کو ہندوستان بھی سڑیو سندھ ہندھ نالے سانت کو ملکی کو نے بھارت آیا کہیں وقت میں تھوڑوں گھڑوں نے کے ساتھ ہندھ نالے کے فارسن سندھ نالے کے فارسن ہے میں تبدیل گرے سندھ کے ہندھ گئے سو اصل میں تہی تمام گھڑوں پرانوں ہا ہتا مکھے فیروس شاہ تغلق جا سکھا بھی ملی آئے ہر انہیں وقت میں کنڈے جی وسیعہ کا پوانکے اللہ آباد بھی سڑیو گی دو ٹھیکا ہاں ان یہ اکڑوں وچ میں وقفوں تو اچھے خال تو اچھے انہیں کھاں پوئے لازمی آئے ہیتے جے ڈاک چو کی آئے ہیتے فوجوں یا سنبھالی دڑ رہ داوا تو یہ کچھو کوٹ بھی تمام قدیم آئے ہیں یہ نا تو کو میر اللہ یار سترہ سو نوے میں جی ٹھرائے ہوئا یہ سب اسانکے مدھائے ہوئے ہوئا یہ سانکے ٹھائے ہوئے ہوئا ہاں جیے مثال کے لئے آم فہم جو ہاں این کہ اس سے جی غورitating تندے لفظ جو مانا چھائے جب بلوچستانyi so موسیقی 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 ہے یہ جنالے ساں یہ کنڈے وسی جنالے ساہتے کا پرانے زمانے میں بستی موجود ہوئی اینے کا پر کنڈے وسی کا پرانوں کبرستان گل گئے بیا ہے چھاکان جی کبرستان جو وجود جی کوئی سماروں جی وجود صلی اللہ علیہ وسیعہ یقین نا ہے تو یہ چھار جی کے ان سے قدیم آہاں قدیم آہن انہیں جی حوالے ساں ہوئی چندو سٹنڈو علیہ جو وجود قدیم زمانے میں مختلف نالے ساں بدل گو بدل گو جی کو چھٹنڈو علیہ جو نالے تے پتو ہے پر اوہ قدیم اترو آہ جو سمارن جی دو اور تی تنڈو علیہ جو آسان کے وجود نظر چیتھو اچھا نا ڈاک یو ڈاک اچھے ہر ڈاک جی چوکی کے ڈاہن میں لندے ہکڑی ڈاک چوکی ہوں دی جی کا گھوڑن دے بیوی انہیں جاڈا ہمائی لے ہمیں دی بھی اٹھا دے انہیں جاڈا ہمائی لے تی چوکی میں دی پیات دل تیرہ سو ٹیٹی ایسوی میں ہیتے سندھ میں آئے ہو تا انہیں یہ ڈاک چوکی جو ذکر کہے ہو مانا یہ انہیں بھی فیروز شاہ محمد شاہ کا اگے جی گالا ہے تا انہیں یہ ڈاک چوکی نہیں انہیں گزرگاؤں جی یا انہیں بیٹھ کن جی انہیں ذکر کہے ہو تو ہر ڈاہیں محلتیں چوکی بدلائی ہوئیں دی اتے اگے یو بیٹھو ہوں دو ابن بطوتا ٹھیکا ابن بطوتا آئے ہو تیرہ سو ٹیٹی ایسوی میں تو انہیں سنجی انہیں جی کہیا ہاں یہ آئے جیسل میر جیسل میر گھا امرکوٹ امرکوٹ رکھا لازمی آئے تک کھپرا یا میر پرو خاصو اتنی پرانی جن گھر جن اوے ہتاں مٹرے ہیں اہدراباد بنین یا کراچی بنین یا بین الائکن دے بنین اوے رستہ تھی ہیں انہیں پرانو رستہ تھی ہیں بیٹھکات گزرگاہ کونے کنڈو اللہ یا جی تاریخ جی روایت انما ایہو بے ملے تھو سہتے دل برادری جی مانہوں بے رہائش پذیر ہوا جہنجے سردار جو نالو کنڈو ہو جہنجے کرین شہر کے کنڈو جی نالے سامر سڑیو بیندو ہو تاریخ دارن موجب دل برادری جی آباد دھڑکھاں پوئے اگ ہتے کا وسندی موجود ہوئی جہنجے مہانن جی میان بچے ہو بیندو ہو جہنجے اگوان یا سربراہ جو نالو بے کنڈو ہو انہیں کرب انہیں شہر کے کنڈیے جی وسی سڑیو بی دو ہو انہیں نسبت ساں ایہو قبرستان عجب موجودہ ہے جہنجے کنڈیے جو قبرستان سڑیو بنی تھو انہیں کھاں اگر انہیں شہر میں گل غیبی قبرستان بے موجودہ ہے جہنجے چےو بنی تھو تک کنڈیے جی قبرستان خواب قدیمی سڑیو بنی تھو انہ مائیو ثابت تھے تھو تہتے کا وسندی موجود رہی آئے پر اوہا وسندی کہنجی ہیں کہی ہوئی انہیں بابا تندو علایار کی تاریخ بلکل خاموش آئے ہتے ہکڑو ننٹو کلو رائش جلائے میر علایار خان ٹھارائے ہو وہ انہیں میں ویٹھون دو وہ کلو چوکڑی میں ہو انہیں اچار برجو آ ہانتوانی باقی ہکڑو برج رہی ہو آئے صبح بھجی بری ختم تھی ہوئے تندو علایار جی تاریخ جو آنہ سمجھان تو دیو آخری نشان آئے انہیں کھے کوشش کرے بچان گر جے میر علایار خان ارنہ سو سورہ میں وفات کئی جو کوئی چٹوڑی قبرستان میر پرخاص پرانی کھا گیا کھپرو روٹ دے ہوتے انجی انجو مدفنگا ہے این بیاب مانکانی میر ہوتے دفن تھیا لائن این ودا ودا جی کے مانکانی جا جرنل ہوتے دفن تھیا لائن جی میں بیڑو کھوکھا رہے بیائن ٹنڈے علایار جو وجود یعنی سترہ سو نوے میں آبودھائے ویسے ان کا آگ میں اکڑو ننڈلو گوٹھڑو ہندو ہو کنڈے کنڈے جی وسین انہیں نالے ساں ہو مختلف گھر رہا ہندہ ہوا پر باقائدے میر علایار خان نے جو بنیاد رکھی ہو انہیں کھا پوئی میرن جی جنہ حکومت ختم تھی ارنہ سو ٹی تالی میں انگریز سرکار جنہ سندھتے قبض ہو گئی ہو ٹنڈے علایار خے ارنہ سو ٹی تالی خان پوئی انتازن ارنہ سو باونجا ٹی ونجا چوونجا یعنی پنجاب آروڈاہ کو ارنہ سو پنجاب آروڈاہ کو انہیں میں انہیں کھے ایک آنوے دے ہوں دے ہی تال کے جو درجوڑنو یو ٹاؤن جو درجوڑنو یو انہیں حوالے خان پوئی آستے 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 ٹنڈو علایار ترکی کندو یو تا جو بہ ہزار چار میں ان کے ٹی تالکا جھنڈو مری ٹنڈو علایار آن چمپڑ یہ ٹی تالکا دے ہی ان کے زلو کری ہوئی ہو ٹنڈو علایار جی ٹنڈو علایار جی ہماری ساتھ سناس ہونے ٹنڈو علایار جی ساواتا مدفونہ ہیں سمجھو تو مکلوم مشایق ہوتی جو ذکر کرے چکا ہوں انہیں کالابہ بتائے فقیر خاص ام شکچتہ ہیں ٹنڈو علایار جی میوں دا سوڑی بار بزرگ میوں محمد امین انہیں پوٹا میوں امار اللہ ہے بیا بزرگا ہیں سمجھو تو بکرن میں کل اندر قائم دینا ہے عبدالسامت شاہ مہلوارو آئے عبدالسامت شاہ پنجو سائی گھنہ بزرگا ہیں انہیں پوٹا جی ہماری ساتھ گھنائی دا سمجھا تو بٹے سو بزرگ تھی لہا انہیں پوٹا قبرستان مہد مسری شاہ درگاہ ہے پنجو آئے نور بھری دبگر جی کبر آئے نصر پر میں گھنہ بزرگا موجود آئے محمد اکرم نصر پوری عالم تھی گزرگا ہے انہیں جو بجود آئے انہیں کا علاوہ کافی بزرگ تھا کہ تنویار جی ہر سمجھو تو علاقے میں تنویار جی بزرگ نظر ہی تھا انہیں مقاب بھٹتا ہے کانے بھکرا مرکز آئے مستر مائل شریف جا بزرگا ہے مکان شریف جا بزرگا ہے سمجھو دوسروں کاکڑوں چمبر میں بھر بزرگا ہے دارو سدر بزرگا ہے درس سکردین بزرگا ہے انہیں نمون سا جہاں اسی بزرگن کے میں گھنائیں داسو تمام گھنا بزرگ تنویار میں موجود ہیں تنویار جی شہر میں ساہیں موجود دریا جی درگا ہے ساہیں گھوٹے جی درگا ہے تنویار جی سامجھو تو کافی درگا ہوں موجود ہیں جن جو وجود تنویار میں موجود ہیں ساہیں تنویار میں کافی دڑا سارکنیمہ موجود ہو آجے کے گھنا میں تنجیب مستار جی بیان آجے میں بھوری جو دڑو جی کوہ سادق محمد جی بھرسان وہ موجود آئے جن جو اس کے داستان بھوری فل بدے جو داستان جی کوہ سونے سا منسلک ہو داستان جو دڑو ہو وہ جو وجود آجے چکو حالاک موجود ہو انہیں کپو ہے پا جو سامت جی سر جو دڑو عجیب موجود آئے جی کبرستان آجے بھی آئے وہ تاریخی سمجھو تاہے آئے لائکو انہیں کالاوے میو ویو جو کبرستان جی کو آئے جی موجود آئے انہیں نمونستان کافی آسار کدیمہ آئے جی بکیرن جو دڑو آئے مائل شریف خندرات آئے سمجھو تے مکان شریف آئے خندرات موجود کو انہیں کبرستان آئے پر مائل شریف جی دڑا آئے موجود آئے بکیرن شریف جو دڑا موجود آئے بکیرن انہیں دڑن تے دا سوڑی آئے 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 نمونستان کافی انہیں کافی دڑا ہوا نظر کون تھا ختم تھی چکا خود مشایق ہوتی جو ملک دڑوا آئے قائم آئے جیتے بزرگر جا مدرسا آئے مشایق ہوتی جا آئے سابر پوٹو جا آئے آمد محمد قاسم آخر میں میو عساق بنوری جیتے مشایق میں دفن چلا ہے دولا یار جیت تاریخ متعلیمہ ایہو بمعلوم تھے تھوٹ اگھم کورٹ بارے قبرستان میں مدفون مخدون اسمائی سومرو جنہ نمسو اٹھاسی ہجری یعنی پندرہ سوڑانو اسوی میں اگھا مانے شہر میں درس دیندو ہو تکچھ جی سمن ماں و چھوکرہ مان چاہ ویدھو بے وٹر درس لے آیا مگدون اسمائی سومرو درس گاہ میں تعلیم دوران انھن چھوکرن ریشم تھاہن ریشم مابیون شہن تھاہن بسکیون امی چھوکرہ مگدون اسمائی بچانی سری جن تھا تاریخ ماں آئیم ملندر روایت موجب تندو علی شہر پندھرہ سو اکیانوے کا عقب آباد ہو جو مگدون اسمائی جب خطاب مان کائیں ودھو جی پویر عجب انہ نصب سا سن یعنب میں اچن تھا مگدون اسمائی سمرو جی قوائے سو نو سو اٹھانوے میں گامان مفاد کرے ہو تار انہیں حیاتی میں یا انہیں حیاتی کا پوپ کر بڑ دیجے مان گو چیتر نیل میں بیٹھا جن میں باب یوسف جی اولاد یوسف آنی تھا بچان جی اولاد بچانی تھا سرجان پٹری کم سکھیا انہیں پٹری سلیا انہیں وقت میں قدیم زمانے میں موجود ہوئی کھتری موجود ہوا آئے خاص کرے سومرہ موجود ہوا پرانے زمانے جا سونار کم صاحب آفستان یابین میں آئین یوب کافی کم پارٹیشن کا اگمی آئلہ خاص کرے سمجھو سمات کم جو گھنو الائک کو ہی سجیت موجود ہوئی ہوا جی مسال کچھ کم ہوئی 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 کون تھو سر میں چھے تو وہ نتھا چی سگو کیڑی کم ہوئی ہوئی آئے موجود مقصد کدیم کم ہوا لڑی آئی ہی 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 خیال بھی ہوئی پرانے زمانے میں سندھی میر کل لڑن دور میں سندھی آدم شماری بھی پنجوی لکھ جی کام میرن دور میں پھر اچی بی لکھ آمدان بھی پنجوی کٹی لکھ روپیا جی کچی میرن دور میں بی ٹھیک ٹھیک تاریخ تاریخ شہر نای ماغم تے لکھ نای کچی بھی مل مہر چند آدوان لکھ آئے تو کو وقت ہو شہر آباد نہ ہو جماعی اگر ثابت تھی شہر آباد جو گھٹ میں گھٹ سومرہ دور تائیں تتی سگے تو پر تاریخ تے کتے بھی چٹی بھی ثابت نہ دی تے سومرہ دور میں شہر جو اکس کیا ہو سامت مختلف دورن میں سومرہ جی حکومت ہوئی سومرہ سامن دور میں حکومت آئی سامت امومن یو چاہے دو کل دور سند تاریخ سناری دور پر اسی چی تا دور سند تاریخ دور سند تاریخ جو اچھے میں اچھے بے با دور سوسرہ سامن جو دو سما خود ہر ہاری ہنن ہکڑے اتھ میں تلوار ہوئی ہنن زمین جی اپت ودائی ایس تائیں جو ہند سند تٹھے اوپر ایران افغانستان جا مانو ہتے چی آباد تیا ہتتائیں ان دن کھائیں داوا ایو تین اوڑا کھڑی بھی داوا انہ وقت میں سیاست لازمی آئے بادشاہ تو ہوئی سیاست تو بھی ہوئی ہوئی کون کندو والا یار شہر جی موجودہ صورت حال تے مانو صرف چند آثار گڑائے سگن تھا جن میں میرن جو 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 ہک برج شامل آئے میرن علیہ خان با قبیل تے تن لہ میرن دو آئے انہ جی راج با جی سا جی موجودہ کلے جو ٹھول آئے انہ میں اندر موٹ نقشوں پی اللہ ہے جی میں تاکیہ ہوں لکھا سگا تو انہ اراضی پکی تری آئے پران ہن وقت میں مجی طبیعت نسازہ آئے آئے شئی بولے نہ تو سگا پر موٹ وہ نقشوں دے جو موجودہ آئے جی مہ تن لہ جی دیکھو آئے سو پس منظر نظر اچھے تو میر علیہ خان کلو نا لشکر جی راہن لیٹھائیو نا کو دفاعی مور چو ہو نا کج میر علیہ خان جی کو کلو ٹھارائیو یو پہنجی رایش گاج لے ٹھارائی حالانکہ میر فتح خان جی وفات خان پو میر فتح خان جی باب پٹو میر علیہ خان میر ٹھارو خان میر علیہ خان جی کو ہو سو صوفی طبیعت جو مانو ہو بزرق مانو ہو وڈو پٹو ہو پگ انہیں تی چنی ہو پر ہن میر ٹھارے جی حوالے پگ کرے بادشاہ یونے کے دی چنی چی باب سنبھال آؤں پہنجے آباد کال گوٹ یعنی ٹندے علا یار میں وہ ننڈڑو کلو ٹھائے اتے ہی ویٹھو آئیں کچھ تاریخن میں پڑیوب آئے انہیں کلے میں خوب ہو رہن جی جگہ ہوئی انہیں کلے میں حضرت گروڑی صاحب آئے علاہ چھوٹ گروڑی میر علای خان جو استاد ہو میر علا خان صاحب دیوان شاعر ہو فارسی جو جو پرانی میر پر میں گروڑی صاحب پڑھ ہو تمام گھنوں جا چک پرانی میر پر ایڑا آسا آسا نظر کون پہ آ چند تھی سکے تو آسانی نظر میں نہ آیا اتے پڑھ میر علای خان جو فارسی دیوان مختلف پندنت کلمی نسخ صورت میں سندھی عدوی بورٹ جام شورج لیبریری میں عجب پیالہ ہے میر علای خان تمام صوفی مانو ہو ہن افغان ستان ما شری سکھ دیو کے گھرائی ہو پو پنج کلے خان اترے پاس جو پرانے وقت میں ان کے گوش حالہ کرے چاہو دا کورٹ جو اتے جو آئے سو انہ شری سکھ دیو خان مندر شائر انہوں جو پنج پوج پاٹ کر آؤ پنج جگہ میں تو رہا ایڑے حساب سام میر علیار خان ہکڑو شائر بہترین انسان زبردت سوفی مانو شہر کے واپار ہنر میں ماضی میں گھنی مشہوری ملی آئے تاریخ روایت موجیب سترہ سو اٹھون جا ایس بھی آگ انہ شہر جا مانو ڈاڈا سکھ ستاب ہوندہ ہوا اس شہر ریشم جا واپاری رنگ ریزی آج جا کاروبار مرکز برہند ہو شہر میں کوری برہند ہوا جا کپڑو تیار کرے بیڑن ذریعے باہر ملکن میں واپار موکلی ہوا انہ دور میں واپاری آج برما افریقہ ما گھنائی ہوا آج جا مہانگو تھے ہوتا انہ دور جا مانون کافور کے کم آن جو ہنر بس کی وقت ہو کافور ما چوڑا چھکا دھارا راندھی کا بنجڑی و بٹرن چمچہ اتر دانی آئے کاغذ کٹرن جیو چوری بٹھائی وینڈ ہون انہ کاری گرن جا ٹری خرم دکان ہوند چوڑو فیبر بری ایسی بیم انہ بازار کے باہر لگی ہوئی جی کرن ڈی ڈی برند رہی جہنکر اوہا بازار کتروی اٹھ سو بند رہی جہنکر سندر سمتھان بند بازار جو نہ لو پائے ہو پرانی زمانے میں کھتری قوم ہیتے جی پرانی آئے جن جو سمجھو کپڑے جو باپار ہندہ ہو یا چھوڑ جو کم کند ہوا مختلف کپڑا جی بند کپڑا یا مختلف کاری گر موجود ہوند ہوا جن میں کھتری جی تمام گھنو اگتے ہو جن جو چھوڑ سا کپڑے جو باپار ہندہ ہو جی جو جی کو اٹھائے گجتے جی مڈیو میں جو ہی ہی دور میں سمجھو بند بازار موجود آئے بند بازار انہیں زمان میں باہ لگی نہیں انہیں کتر بازار بند رہی تب انہیں بازار بند بازار کنے پر انہیں باہ لگ مارکیر بند رہی تو انہیں بازار بند بازار چھو چاندی جو کاروبار ہندر ہو کپڑے جو کاروبار بلی گا لیتے آج جو کاروبار ہیتے ہندر ہو آج جی مان باہ باہ چاڑیو میندیو ہو بند بازار میندیو ہو آج جو کاروبار بہتے ہندر ہو چاچو آخر میں تی چوڑی گر جی نالیسا مشہور چوڑی گر ہو جی بند بازار میں بلی جماعت جو مان چاچو طیب آج بنا واقعہ تنڈے لہا جی تاریخ جا بابت بودھائی دو تی تی زمانے زمانے ہاتھیارن جو بکر بار جو کار کھانو ہو کن جو ہو انہیں بابت مکھے جان نا ہے بند بازار میں آسے پاس میں ہاتھیارن جو کار کھانو ہندو جو مختلف ہاتھیار تھا یا میندہ تنڈو اللہ یار تے جگہ مجھ شاعری تھی لائے بلکل آئے تواں کے بودھائیوں تھا سندھی جے تنڈن جو سینگار مجھ تنڈو اللہ یار وجے جو 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 نہار مجھ تنڈو اللہ یار خوبصورت شہر جو خاکو ٹریشن کھانتا چمبر ناکو شور شہر میں تھورو گھنو کہنتے دابو کہنتے دھاکو سندھ سجی میں آہے ہی سر سبز شاد اب اللہ کو وا حلے تو جت وا پار مجھ تنڈو اللہ یار جے جو 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 رمہ پیر جے اندر کالی مندر جنکھ نہ کوئی بندر خوش کی تے یا کار ومار مجھ تنڈو اللہ یار شاہ انات شاہ زما بے و وطا یو ویر جتے جے میں مسکن مخدو منجا پل جن پیا کئی پیر جتے موج دریا جی موج جتے یا موج چار کئی میر جتے تو کیڑا بدنے کہن جا پار مجھو تنڈو اللہ یار پارن میں جت پارو پارو انڈر پارو راہ پارو شیدی پارو خطری پارو ببر پارو سمرہ سونا رنجو پارو بلو چپاٹو لنجو پارو پارو میں منج جت کمبھار مجھو تنڈو اللہ یار واج جوڑیو جوڑن ہار مجھو تنڈو اللہ یار تجی مجھ تیری میری تیری میری تانجی مانجی بولن وارا بولیون ویٹھا بولیون کئی سبو سانجی بھلے آئے ادھا مجھا چوندہ ویٹھا بولو ہاں جی گاک ہو جے نریان آر مجھو تنڈو اللہ یار واج جوڑیو جوڑن ہار فلور کاتن ملو جہ میں شگر مل مہران جہ میں درزی نائی وادہ جہ میں وکڑن ویٹھا بان جہ میں حکیم ڈاکٹر آئین کے جانوں کے انجان چاہیں ہوتل مانی یار مجھو تنڈو اللہ یار واج جوڑیو جوڑن ہار مجھو تنڈو اللہ یار جہ میں پوسٹ آفیس آئے جہ میں آئے میون سپل جہ میں سبزی مندری آئے جہ میں حوکا ایبیو حل شاہ بھٹائی پارک جہ میں کنڈو وسی غیبی گل چوڑی بیگم بند بزار مجھو تنڈو اللہ یار واج جوڑیو جوڑن ہار پرجی میں آئے پمپ بچانی گارڈن جیجت حلو تانی ڈیزل آئے پیٹرول وکا میں آئل سبو سانجی تانی تیل وکا میں صاف صفہ یا انمہ جنو ٹھا پانی سو ہک جانے جانے ہار مجھو تنڈو اللہ یار واج جوڑیو جوڑن ہار سترہ سو ہیں مطھے نوے بنیاد پہ ان شہر سندو وری وری مو ورک ور آیا تاریخ آئے این لکھو شہر برابر آئے پرانوں جنجو شاید آئے کلو باقی جنجی یا دیوار مجھو تنڈو لوگ پیدار وطای وفقیر آخر آرام گابی آئے شہر اگر حیدرباد زلے جو حصو ہو این شہر کے تالکے جو درزو حاصل ہنجو ہو کچھ عرصے خان پوئے پرویز مشرف جی دور میں 2004 میں زلے جو درزو ملی ہو جو کو اج بر ٹرن تالک انت قائم